بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین پاکستان کے اندر دہشگردی کی جو لانت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری جو افواج پاکستان ہے یا ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے بے انتہا جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں لیکن پچھلے ایک سال سے ڈیٹھ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو دہشگرد ہیں جو طالبان ہیں وہ واپس آ رہے ہیں اور ایسی خبریں ہم پچھلے چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں سن رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ خیب وقت انخواہ کے ظلہ چترال میں جو ہے وہ کلدم تحریک کے طالبان پاکستان کی جانب سے سرحدی پوسٹوں پر حملے کیا گئے ہیں جس کے بعد ایک مرد پہ پھر سے پاکستان نے افغانستان کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان فوج کی دو چوکیوں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور معاملہ یہاں تک نہیں رکا یہ بھی بات ہمارے سامنے آئی کہ یہ جو طالبان تھے انہوں نے چترال میں کئی دہاتوں کی اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے اور یہ لوگ کلاش ویلی میں بھی گس گئے ہیں اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ افسوسناک بات اس میں یہ تھی کہ پاکستان کی جانب سے انٹیلیجنس دی گئی تھی فراہم کی گئی تھی اور افغانستان کو بہت پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ یہاں پر اس طریقے کا کچھ کام کر سکتے ہیں اور سرحد پار سے کام ہوگا اور آپ کا فرض ہے کہ اس کو رکے لیکن اس کے باوجود نہیں رکا گیا کل ہی بات بتائی گئی کہ یہ جو دہشگر تھے کل صبح پانچ بجے انہوں نے یہ حملہ شروع کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جوابی کاروائی کی جس کے وجہ سے ان لوگوں کو باری نقصان پہنچا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ چترال کو یہ لوگ کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی بات سمجھ لیں کہ پاکستان کی یہ والی جو پٹی ہے یہ والی جو علاقے ہیں جن میں گلگت بلدستان ہے یہ چترال ہے یہ جو بارڈر کے بلکل ساتھ ساتھ ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ پہلے جب دوسری سائٹ سے اٹیک کیا جاتا ہے تو ان علاقوں کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور چترال کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ بھی سوچیں کہ گلگت بلدستان کے اندر حالات کیسے ہیں وہاں پر حالات خراب ہیں شیعہ سنی کی وہاں پہ لڑائی کروانے کی کوشش کی گئی جو کہ میرے خیال میں کسی حد تک یہ لوگ کامیاب بھی ہوئے لیکن پھر بھی اس میں جو ہے وہ اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہوئے اور گلگت بلدستان میں حالات اس وقت نارمل ہیں اور یہ سارے واقعات کے اندر افواج پاکستان نے بہت زیادہ قربانیات دی ہیں صرف کل کا واقعہ دیکھ لیں تو میڈی ارپورٹس کے مطابق چار جو ہمارے سیکیورٹی اہلگار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں جبکہ باران دہشک گرد انہوں نے مارے ہیں لیکن بار بار یہ ہم خبریں سنتے ہیں کبھی ہم سنتے ہیں کہ سوات کے اندر طالبان واپس آ رہے ہیں کبھی ہم سنتے ہیں چترال میں یہ لوگ واپس آ رہے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ کیجویلٹیز ہوئے تو ایک بات کی بات ہے کہ اصل میں یہ واقعہ شروع کیوں ہو رہے ہیں تو اگر اس کا ہم کلوزلی انیلیسیز کریں تو ایک بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ اس وقت جو پولٹیکل کرائسیز ہے جو اکنومک کرائسیز ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ملک ایسے لگتا ہے کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے معاشی اہلات کے اوپر پاکستان کا جو ہے وہ کبڑا ہو چکا ہے اور اس وقت پاکستان میں الیکشن ہونی رہا ایک نگران حکومت ہے جس کے پاس کوئی منڈٹ نہیں ہے اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں فوج جو ہے وہ جو ملٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ الیکشنز کو آوائیڈ کر رہی ہے اور الیکشنز نہیں کروانا چاہتی اس وجہ سے جب پاکستان کا سارا فوکس اور سارے اداروں کا فوکس عمران خان کے اوپر ہے کہ ہم نے اس بندے کو فکس کرنا ہے تو ایسے میں جو دشمن ہے ہمارا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور کبھی کسی جگہ کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے کبھی کسی جگہ پر اگر الیکشنز ہو جائے پانچ سال کے لیے ایک حکومت آ جائے اس کے پاس عوامی منڈٹ ہو تو خیبر پکتون خواہ کے یہ جو ازلاح ہے وہاں پر جو الیکٹڈ حکومت ہوگی وہ ان معاملات کو کنٹرول کر سکتی ہے اس کے اوپر اقدامات کر سکتی ہے لیکن اگر ایسے ہی انہوں نے چلانا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر آپ کچھ زیادہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو فیلحال ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ